موسیقی ہمارے خواتین عام طور پر اپنی جلک کا خیال نہیں رکھ پاتی گھر کے کام پاج اور بیزی روٹین کی وجہ سے اپنا دھیان رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دعوت ہو یا شادی بھیان میں جانا ہو تو بس میک اپ کا سہارا لے کر اپنے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں پر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی جلد دنا میک اپ کے ہی اتنی نرم و ملائم حسین اور رنگل فری ہو جائے کہ دیکھنے والے دن رہ جائیں ایسا بلکل ممکن ہے وہ بھی صرف آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں سے آج ہمارے ایکسپرٹس آپ کو ایسے فیس ماسک بنانا سکھائیں گے جن کے حیرت انگیس نتائج دیکھ کے آپ کے اتگر کے سبھی لوگ آپ سے اس گوری رنگل اور نرم و ملائم اور نکرے چھیرے کا راست کچھے بنا نہ رہ پائیں گے کول ماسک ہو یا سلفر ماسک چوکلیٹ ماسک ہو یا چار کول اور ملتانی مٹی کا ماسک ہو یا پھر چائے کی پتی کا ماسک یہ وہ سارے ماسک ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی شخصیت میں چار چاند رکھا سکتے ہیں اور گوری رنگل اپنے نکرہ چھیرہ ایکنی سے نجات اور جوان سے جل پا سکتے ہیں تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون ماننگ شور آپ کا ساہر میں بھی تھا مجبور میری جان اور تو بھی مجبور لے گئی تجھ کو بھر کیا بھی مجھ سے کو سوز دوں لے گئی تجھ کو بکبکی آنڈی مجھ سے کو سوز دوں کرتا لہوں سلام علیکم یاقین مجھ سے ڈالیہ ایجاس و دیروں کے لئے بہت شاہد رحمد لیوجد بہت شاہد ساہند مجھ سے ڈالیہ مجھ سے؟ ملکہ بہت ساری تاریہ اور انہیوں نے ملکہ بہت ساری کے لیے ملکہ بہت ساری تاریہ ملکہ بہت ساری تاریہ میں بھی ہجو مری جا اور تو بھی ہجو لے گئی کچھ کو اگر کی آن بھی مجھ سےJared ناہی پہ ہی بہت ساری تاریہ کہ ناہی دل موسیقی 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 یہ گانا میں نورمالی ٹھیک گاتا ہوں لیکن آپ جو میں نے کمال کیا اس گانے کے ساتھ یہ صرف میں ہی جانتا ہوں یا میرا بیاند جانتا ہے so thank you very much بہت بہت شکریہ مجھے مجھے نا فضول کی خوشفہمیاں پالنے کا شوق نہیں ہوتا جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں پہلی تکریتا ہوں میں کہتا ہوں اچھا آپ تو غلط شروع ہو گیا اس کو نبھا دو جیسے مرضی نبھانا ہے بہت نب گیا اچھا آج کا شو بہت اچھا ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر آپ کو آج ہم سکھانے والے ہیں کہ ماسک کیسے لگایا جاتا ہے اس میں چوکلٹ ماسک بھی ہے اس میں چارکھول ماسک بھی ہے اس میں آپ کونسا ماسک بنا رہی ہیں یوگر یوگر ماسک دہی والا ماسک بھی ہے سر آپ کونسا ملتانی مٹی کا ماسک ملتانی مٹی کا سر آپ کونسا رائس این روز شاول کٹا اور پھول بلا رہے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور آپ کونسا چارکھول ماسک بھی ہے باکٹی اور فنسل کے بہت اچھا یار میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ لوگ سنو یہ جو ماسک آج بنے گے یہ آپ کی زندگی کو ایسے چینج کریں گے ایسے چینج کریں گے آپ کونسا بلکل ایک بہت سارے ماسک اپنی جگہ اہمیت رکھتے لیکن ایک ایسا ماسک جس کی بہت ہے دیماند اس کا نام گولڈ ماسک گولڈ ماسک گولڈ ماسک اسی طرح سے گولڈ ماسک کی جو دیماند ہے اسی طرح سے گولڈ ماسک ہے سلور ماسک اس کی بڑی دیماند ہے اور سکنجی بہت سارے پروبنم سو سارے گا اس سلور ماسک کو بنانے والے ہیں آج اور میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں گا آج اور اس وہ پکچر انیس سو باول میں بنی اگین اس پکچر کو ڈریکٹ کیا تھا محبوب خان صاحب اس پکچر کا نام ہے آن گلیب کمار صاحب اس میں ہیرو تھے قیمنات صاحب تھے اور نیمی جی تھی اور نیمی کے ساتھ ایک ایسی ایکٹرس تھی جس نے پہلی فلم میں ہندوستان میں دھوم مچا دی لیکن یہ فلم ان کی نہیں تھی اوریش رلی یہ فلم دو اور اداکاروں کی تھی جو کسی وجہ سے اس پکچر میں کام نہیں کر سکی یہ ہندوستان کی پہلی ٹیکنیک کلر پکچر قرار پائی یہ پہلی پکچر تھی جسے سکسٹین ایم ایم پہ شوٹ کیا گیا تھا بعد میں بتاؤں گا یہ ساری چیزیں کوئی بات نہیں آپ لوگ بتاثر نہ ہو بہت زیادہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں لیکن یہ ایک ایسی فلم ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ انڈیا کی سب سے پہلی سوپر ڈوپر ہٹ فلم ہے اور ایک بات اور آپ کو یہ فن فیکس کے اندر بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو جا کے آپ ریسرچ کیجئے گا آپ کو پتا چلے گا ایک آپ کو لفظ بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ پیسہ اس فلم نے بنایا تھا کروڑوں کے اندر یہ فلم تھی لاکھوں میں بنی تھی اور کروڑوں اس فلم نے بنائے تھے کتنے لاکھ میں بنی تھی یہ بتاؤں گا اور کتنے کروڑ بنایا تھے یہ بتاؤں گا پھر ایک بہت خاص اس کے ساتھ اسوسییشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں ایک چھوڑا سا بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن یاد رکھئے گا آج میں اور آپ دیکھیں گے آن پیار کی بے اخی کی محبت کی قربانی کی ایک لازوال داستان پانچ گانے آپ کو سنماؤں گا اور پھر آپ کو ایک ایسی ایکٹرس دکھاؤں گا جس نے ہندوستان میں دھوم مچا دی تھی وہ ایکٹرس کہاں سے آئی تھی no one knows بات محبوب خان اسے دھونکے لائے چھوڑا سا بریک آپ سمجھتے ہیں بریک کے موسیقی 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 روز جلدی آنا ہے پوراں باتیں کہی ہیں نو در میں آتے رکی رکی تم میں ہم ہم میں تم ہوں سے ہم میں ہم سے تم ہوں جسمتوں سے میں دو دو دیاں ہر کسی کو نہیں دا یا پیار زندگی میں ہر کسی کو نہیں دا یہاں پیار زندگی میں خوش نشیب ہے ہم جن کو ہی یہ وہاں زندگی میں ہر کسی کو نہیں دا یہاں پیار زندگی میں یار نہ نہ ہو تو زندگی کیا ہے یار نہ نہ ہو تو زندگی کیا ہے یار نہ نہ ہو تو بندگی کیا ہے تجھ سے یہ ہے کچھ چوشی تیر دم سے آشکی ہے جان میں جان تو سب کچھ سہی ہے اندر میں آپ نے رکی رکی تم میں ہم ہے ہم میں تم ہوں ہم سے ہم ہے ہم سے تم ہوں قسمتوں سے دو دلیاں ہر کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں ہر کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں ہر کسی کو سہیتا یہاں پیار زندگی میں موسیقی جو محبت ہے عشق ہے مینا ایک باد دل ہے ساتھ یہ دل راج جب جل سے دل ملے پھر کیوں یہ پاس نے اس ہے ہم دو لگتی ہے باتیں کریں گی جو در میں ہم سے رکی رکی تم میں ہم ہے ہم میں تم ہوں تم سے ہم سے ہم ہے ہم سے تو اس وقتوں سے دل دلیاں ہر کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں ہر کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں ہر کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں یہاں پیار زندگی میں ہر کسی کو نہیں بتاتا یہاں پیار زندگی میں نہیں 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 branz چہرے پہ بھی نکلتے ہیں نا ماردوں کے بہت نکلے آتے ہیں ہاں جی تو تھوڑا سی چہرے پہ ہوای بیٹی بہت خوبصورت ہے لیکن at the same time i think یہاں پر تھوڑا سی ان کے پیمپلز کا پرابلم ہے اکنی کا پرابلم ہے تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں اب یہ آپ کے گھر کی چیزیں ملتانی مٹی سے مانس پرانے چاہ رہے ہیں تو پلیز وچ دس سر اچھے اس میں ہم ملتانی مٹی لیں گے ایک چمچ ہاں جی ہم نے کھانے کا ایک چمچ لے لیے اور اس میں ہم حلدی اسی ہوئی ہو تو گواب لے لیں چوتھائی چمچ اور سندل سفید یا سندل سرک اس کا پاورڈر لے لیں دو سے چار چھٹکی ٹھیک ہے اچھے اس سے چہرہ کلیر ہو جائے گا اچھے اس سے ایک نہیں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آدے گھنٹے میں اس کے میجی کسرات آئیں گے آدے گھنٹے میں آدے گھنٹے میں میجی کسرات آئیں گے یہ دیکھ لیجے کہ یہاں پہ میجی کسرات آ رہے ہیں آدے گھنٹے کے اندر اندر ان کا بفور اور آفٹر بنا لیں روزر ایک بھٹیے گا پلیز تینکیو یہ دیکھ لیجے بیٹے ان کا بنا لیجے بنا لیا ہے پلیز اچھا اکنی کافی حد تک جو ہے ان کی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آدے گھنٹے میں یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی پارٹی میں جانا ہو کسی شادی میں جانا ہو تو یاد رکھیں اگر آپ کے چہرے پر پنپل آئے ہوئے ہیں یا اکنی آئے ہوئے ہیں تو اس کو بہت ہاتھ تک ریدیوز کر دے گی جی جی بالکل اچھا اس میں کیا کیا چیزیں شامیر ہیں اچھا اس میں ہم نے ملتانی مٹی ڈالی ایک کھانے کا چمچ اور ہلدی پیسی ہوئی ہم نے لید کوارٹر ٹی سپون اور تھوڑا سا ہم نے سندل کا باورڈ لیا اچھا یہ ارکے گلاب ہے اچھے گلاب اگر نہ ہو تو آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ست پودینہ ست پودینہ اچھا یہ ساری چیزیں مل جاتے ہیں اچھا اگر ست پودینہ نہیں ملتا تو تازہ پودینہ لے کر اس کا رست نکال لیں اور وہ آپ اس میں شامل کر لیں ایک چمچ کے قریب اچھا یہ سب ہو گیا ہے جی جی یہ ہو گیا اچھا دوبارہ سے ایک بار پھر بتا دیجئے کیا کیا چیزیں ہیں اچھا اس میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ لیا ملتانی مٹی ٹھیک ہے اور چوارٹر ٹی سپون چوتھائی چمچ کے قریب ہم نے لیا اس میں ہلوڑی اور دو سے تین چوٹکی ہم نے سندل سفیر ڈالا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ست پودینہ ڈالا اور ارکے گلاب اتنا ڈالا کہ یہ پیسٹ بن جائے اچھا یہ دیکھے یہ پیسٹ تو بن گیا ہے لیکن یہ بہت تھک ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا اچھا یہ مزید ڈال سکتے ہیں اس میں ارکے گلاب اٹھا سکتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پی رہنے دیدے ٹھوڑا سا پڑے گا ٹھیک ہے جی اگر ارکے گلاب نہ ملے تو آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں دودھ بھی لیکن پانی نہیں ڈالیں اور اگر ست پودینہ نہیں ہے تو آپ ہرے پودینے کا رست نکال لیں وہ ایک چمچ کے قریب اس میں ملائیں اچھا اگر ارکے گلاب نہیں تو پانی ڈال سکتے ہیں ہاں پانی ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں یہ ریڈی ہے اب فرا لگائیں گی فرا لگائیں گی بلکل مجھے گلابز نہیں مل رہے اگر گلابز ہیں تو آپ کو پلیز دے دیجے اور اگر نہیں ہے تو فرا آپ ہاتھ سے لگا سکتے ہیں ہاتھ سے لگا سکتے ہیں اچھا جی ہم علیشہ کی طرف جا رہے ہیں علیشہ کے چہرے پر بیسے تو بہت اچھی ہیں ہماری یہ جو علیشہ ہیں بہت پیاری ہیں لیکن ان کے چہرے پہ یہاں پہ پیمپل ہیں تو اسی اکنی کا پروبلم ہے آدے گھنٹے کے اندر ہم علیشہ کو یہی پر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھ لیجے گا آدے گھنٹے کے اندر اندر ہم ان کو واش کریں گے آدے گھنٹے کے بعد ہم اس کو مد ماسک بھی کہتے ہیں یہ ملتانی مٹی سے ملکے بنا ہے اس میں جو عجزہ شامل ہیں ایک بار پھر حکیم صاحب بتا دیجے ایک کھانے کے چمچ کے قریب ہم نے ملتانی مٹی لی اور اس میں چوتھائی چمچ کے قریب ہم نے حلدی لی دو سے تین چھوٹکی ہم نے سندل سرخلیا یا سندل سفید کا پاورڑا اور اس میں تھوڑا سا ہم نے ساتھ پودینہ ڈالا جو کہ ایک گندل کے دانے کے براور اور ارکی گلاب اتنا ڈالا کہ وہ پیسہ بن جائے خوشبو اچھی آرہی ہے سب تبیر ہمارے جاسے خوشبو اچھی آئے گی اور یہاں فرا دیکھئے گا کہ اس سے جو ہے اس کو ماجک ماسک بھی کہتا ہے جو برے ہوئے ایک بیٹھ بھی جاتے ہیں وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں وہ بیٹھ بھی کمال ہوتے ہیں یہ جناب ماجک ماسک کہل رہا ہے اور ہم یہ لگا دیا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں لائب شو ہے تو اس کے اندر لائب ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں تو یہ رون آپ تو بی کہ آپ کو سکیپٹیکل بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا آدھے گھنٹے سے آپ گھڑیاں ملا لیں آپ لوگ یہاں ہیں یہ سب اس کے ویٹھنس ہیں آدھے گھنٹے کے اندر ان کے چہرے سے جو ایکنی ہے وہ بہتر ہو جائے گی چھوٹا سیک بریک ہے جی بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کو میں لے کے چلوں گا ڈائریکٹر محبوب خان کی فلم آن کی طرف لیکن اس کے لئے مجھے آپ کا ساتھ ضروری ہے چھوٹا سیک بریک آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں بہت پرانی بات ہے ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا اس کے ساتھ بڑا عجیب سر تفاق ہوا تھا وہاں کا راجہ بہت ظالم تھا اور اس راجہ نے ظلم کی انتہا کر دی وہ گاؤں کے لوگ پناہ مانگا کرتے تھے اس راجہ سے اصل میں راجہ تو ظالم نہیں تھا لیکن راجہ کو قید کر دیا گیا تھا جس نے راجہ کی جگہ سنبھالی تھی وہ بہت ظالم تھا انیس سو باون میں ہندوستان کی پہلی ٹیکنیکلہ فلم آئی اس پکچر کا نام تھا آن اس کا میوزک آیا تو جگہ جگہ ہر ریڈیو پر بجا پاکستان میں بھی سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی یہ فلم یاد رکھئے گا جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اسی سے جڑی ہوئی ایک بہت خاص بات ہے لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اس پکچر کی ہیروین نہیں مل رہی تھی نمی نے اس میں سیکنڈ لیڈ کیا تھا یہ بھی یاد رکھے گا جب میں کہتا ہوں کہ نمی جی نے سیکنڈ لیڈ کیا تھا تو وہ مسئلہ کیا تھے یہ بھی یاد رکھے گا لیکن آئیے پکچر کو شروع کرتے ہیں پکچر کا پہلا گانا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج میرے مند میں watch this موسیقی آج میرے مند میں سکھی باسوری بجائے کوئی آج میرے مند میں آج میرے مند میں سکھی باسوری بجائے کوئی پیار بھرے گیت سکھی بار بار گائے کوئی باسوری بجائے باسوری بجائے سکھی گائے سکھیری کوئی چھیلوا ہو کوئی چل پھیلوا ہو کوئی چلوا ہو رنگ میری جوانی کل یہ جھوکتا گھر آیا ہے تاون آہاں ہاں 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 سکھی ہو رہ سکھی آیا ہے تاون میرے نینوں میں ہے تاجن موسیقی 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 جن کے ہاتھ جوانی پاؤں پڑے دن رات سنے پھر ہائے سنے پھر ہائے وہ کس کی بات ہو محبت جو میں جن کے ہاتھ جوانی پاؤں پڑے دن رات سنے پھر ہائے سنے پھر ہائے وہ کس کی بات ہو موسیقی یہ صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں بس فن فیکٹ بتا رہا ہوں یہ صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں ان کا نام بیسے ان کو مکری کہا جاتا ہے مکری ان کا نام تھا یہ کون ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو اب یاد آ جائے گا کیونکہ ہم لوگوں کو یہ پرانے آکٹرز یاد نہیں رہے تھے جناب امیتہ بچن نے ایک پکچر میں کام کیا تھا جس کا نام تھا شرابی اور شرابی کا ایک بہت خوبصورت جملہ تھا موچھیں ہو تو نتھو لال جی جیسی ہو ورنہ نہ ہو تو یہ یہ وہ نتھو لال جی ہیں مکری صاحب مکری صاحب کے ساتھ دلیب کمار ہے جوانی کی فلم ہے یہ دلیب صاحب کی اور کمال ان کی اداکاری ہے پریز دوبارہ چلائیے اس کو اکیلے دور کھڑے للچائیں چاند چتارے چاند چتارے اس کے بعد ایک بڑا لیکن پیار اتنی جلدی ہوتا کب ہے پیار کے لیے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اور پیار تو جو کرتا ہے پھر وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گزرتا ہے کبھی کبھی تو پیار کرنے کے لیے شہزادی کو اغوا بھی کرنا پڑ جاتا ہے اب شہزادی کو اغوا کر کے ایک بندہ لے کے جائے تو کہاں لے کے جائے ظاہر ہے فلم میں ایسے فیمز ہوتے ہیں کہ جہاں ہیرو اور ہیروین کے پاس کوئی نہیں ہوتا اور بہت دیر تک کوئی نہیں آتا کیونکہ فلم ہوتی ہے لیکن یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد یہ فلم کا وہ گانہ ہے جس گانے نے آج بھی آج بھی اتنی مقبولیت بر قرار رکھی ہے جتنی پہلے دن تھی جن کی آواز ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا چھوٹا سا ایک ویک اور اس کے بعد آپ کو ایک گانہ سنواؤں گا جو پوری فلم کی کہانی کو کھول دیتا ہے مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار چھوٹا سا ویک آپ کو ملکہ بھی چھوٹا سا ویک چھوٹا سا ویک بلکل دکھاؤں گا بلکل فکر مت کیجئے وہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں فلم کا نام ہے آن یاد رکھی گا 35 لاکھ روپے میں یہ فلم بنی تھی اب اس کے بعد میں آپ کو اس کے فن فیکس بتاؤں گا 35 لاکھ سمجھ لیجے یوں سمجھ لیجے کہ تقریباً 3 کروڑ روپے ہو گئے آج کے 2000 تقریباً اتنے ہو گئے انفلیشن اگر سب لگا لیا تو تقریباً اتنے ہو جاتے ہیں اب اس لیے کتنا بنایا ہوگا یہ میں آپ کو باتوں بتاؤں گا ابھی نہیں بتا رہا باتوں بتاؤں گا اس کے ساتھ ایک اور بہت خاص بات ہے لیکن اس وقت ہم جو ماسک دیکھ رہے ہیں وہ اس کو چارکول ماسک کہتے ہیں اور وہ چارکول ماسک کیسے بنا رہے سارا چارکول کی ساتھ بڑی خاص کی ادھر ہے آپ کو وائٹننگ بھی پروائیٹ کرتا ہے ساتھا کلینزنگ بھی کرتا ہے آپ کی سکن کو اپ لفٹ بھی کرتا ہے پور کو بھی ٹائٹ کرتا ہے تو ایک چھوٹی سی کان صاحب یہ بتائیے یہاں پر کون لگائے گا چارکول ماسک کوئی لگائے گا پلیز بتا دیجے جس کو لگا چارکول ماسک نہیں انکو نہیں بہت یہاں گئے یہ توڑا کوئی اور میرے کو بتاؤ کوئی کر کسی اور کو لگا نہیں کوئی اور ہے بتائیے ارے ہلو کہاں ہیں کون کون ارے آپ آپ لگائیں یہ آپ پیچھے جو ہے آپ آجیں آپ کے لیے دہی کا بیٹا آپ کے لیے دہی کا ماسک یوگر ماسک آپ یہ بیری یونگ ماشا اللہ آپ کی عمری کی آپ کی عمری کی آپ کی عمری کی عمری کی عمر عمری کی ہاں تو ڈیفی نیتیلی اسلام علیکم آئیے جی ان کے برابر میں بیٹھ جائیے ان کے برابر میں ہاں جی جی سر آپ بتانے شروع کی جی ہاں جی تو یہ چارکول ماسک جو ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا وائٹنگ افید بھی دے گا سپانیش میں گوڈبای کس ورڈ کو کہتے ہیں کس ورڈ کو کہتے ہیں گوڈبای سپانیش میں چاو 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 تو یہ چاو فیس ماسک ہے اس کا نام چاو چاو کی سپیلنگ غلط ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ سپیلنگ بسکل صحیح ہے معاف کر دو یہ صحیح نہیں ہے Really emag치 اس چاو یہ چاو چ схو چاو Gu صحیح نہیں ہیں اور nچی behandاش آسとか ça را دیو چاو چرب چرب جی چرب temper bird چاو چاہا نہیں چاہا ہوں یہ چاہا ہوں آپ کو دیکھے لوگ چاہا ہوں چاہا نہیں چاہا ہوں بھی شوک ہو جائے گا کہ مسکر لگا کہ میں بھی خوبصورت نظر آنے سو چارکول پاورہ ہے اس میں ایک چمچ ہے ہنی ایک چمچ ہے ہنی کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی پورس کو ٹائٹ کرے گا اور آپ کی سکن میں ایک نیچرال گلو اور شاہئے گا ساتھ ساتھ ایلو ویرہ جیل ہے جو آپ کی سیبم کو بیلنس کرے گا اکسا لوگ کی nose, forehead اور chin بہت زیادہ oily ہوتے ہیں باقی skin جی dry ہوتی ہے تو اس کو clear کرے گا اور olive oil جو کہ half teaspoon ہم ڈال رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی skin کے اندر ایک nourishment دے گا ایک nourished skin لگی گی تو ہم آپ کو بنا کے بھی دکھاتا ہوں سی سے ہے charcoal powder یہ ایک چمچ ہم لیں گے ٹھیک ہے ساساتھ ہنی ہے یہ ہم ایک چمچ لیں گے mashallah very nice ساساتھ aloe vera gel ہے یہ available ہے مارکٹ میں اس کا ایک چمچ لیں گے جب ہے لائے لائے اور ڈال رہے ہیں یہ ڈال رہے ہیں اس لیے نکال رہے ہیں کیا یہ اس کو تھوڑا سا مویسٹی پروائیٹ کرے گا بہت زیادہ میں مویسٹی نہیں دینا ہے کیونکہ اس کین پہ بہت زیادہ وہ ہو جائے گی اویلی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے oil balance میں لیکن یہ بسکلی بلایک رن کا ماس بنے گا بہت بہت چارکور کی قانٹیٹی سب سے زیادہ ہے اور وہ بسکلی اس کا مین انگریڈینت ہے جو آپ کی سکن میں سے ڈیبری نکالے گا آپ کی سکن میں سے اپورٹیز کو انٹی ٹوکسن ایفیکٹ دے گا اور ساتھ اپلیفٹنگ کرے گا وائٹنگ کے ساتھ ساتھ کلینزنگ بھی کرے گا اور پور ٹائٹنگ کا بھی ایفیکٹ دے گا یہ بھی کچھ بھی بلایک رنگ کا ماس بنے گا اوکے جی ڈال رہے ہیں راکس اب آپ لگائیں گے جی میں لگا دوں گا اچھا جی میں نے ان کو کیوں چوز کیا اس کے دو تین ریزنز تھے کیا نام ہے بہن آپ کا ناہید ناہید بہن سامنے دیکھئے گا سامنے دیکھئے اوکے اچھا دو تین اس کے ریزنز تھے آپ خود اگر دیکھیں انہوں نے ابھی میک اپ کیا ہوا ہے اس کے باوجود ان کی ٹو ٹون سکن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کا جو پروبلم ہے وہ یہاں کا ہے جی بلکل جی کیا کریں پورس بھی بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ساتھ تو ان کی ٹو ٹون سکنے یہ بہتر ہو جائے گی اور ان کے مسام جاؤں گے وہ بہتر ہو جائیں گے اچھا پہ یہ کہ ان کو تھوڑا سا ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے ہمونال دیس بیلنس بھی ان کو تو ان کو میں کہوں گے ایونگ پریم روز یوز کنے دیلی سبا ناشتے کے بعد میرے اس کی پہنے پہنچا موکم منی ہیں ٹھاawہ رائے جب پہلے oldu جو کی طرح ہمیں دول сможem نے ایسام ہمیں کے لئے جرائے۔ تک کے زیادہ سے دیام کرنے کے لئے اور اکنی ہو جاکہا ہے۔ جڑ سب آپ شایف کر سکتے ہیں؟ جی باب doet وہ ہی کے لئے تھے؟ مہم سب میں کامائلرین کا میک اپنی کو کریں گے تاکہ یہ کی لیئر پوری نکل جائے اور سکن کی لیئر اوپر جائے جو کنمی ہے ان کی گانی کی آواز کو زیادہ ہونچا کرنا بتا نہیں بہت چی ہے بہت نائم نوز نوز آپ فکر نہیں کریں سب اچھا آپ کو اچھا کر کے بھیجیں گے نوڑیس 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 مجھے تکیجے یہ میں بھی آپ کا بہت فائن ہوں آپ کی بھی نام ہے وہ میری پھوکپی کا نام ہے میری سگی پھوکپی اپ بھی نام تک کیا ہے اس لئیے میں بھی آپ کا فائن ہوں ہی شیط ممید شیط ممید شیط شیط عشت ان کی پوری وہ تیٹنگ بھی دے گا اور سا 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 ساری کلنزم بھی کرے گا اور دنوانا اچھا غلوب دی گا سا 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 یعنیگ گلو دی گا جسا اس کی سکنور اور اچھے ہو جائے گی اس لگا کے سفر 15 میں تکھنا ہے اور پھر سے پھر پھر ولیل پھر پھر دکھنا ہے ان کا بھی اور ان کا بھی صرف ہی بھر ان کا بھی دنوان ہی کری ابھی بھی آپ کے نا بہت زیادہ اپنے میکپ لگایا ہوئا ہے اپنے بہت زیادہ لگائی بھی آپ اپنی آنکھیں بند کرنے کیوں سے چارکور لگ رہا ہے اچھا جی یہ چارکور ماسک لگایا جا رہا ہے اس کے دو تین فوائد ہیں جو بڑی پرومننٹ ہے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو اوپن پورز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کلنز ہو جاتی ہیں اس کے آپ کی سکن اور تیسرا جو بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی ٹو ٹوننگ ہے آپ کے چہرے پہ تو ٹو ٹوننگ بہتر ہو جاتی ہے لگ ریک طاقہ اور لگانا پڑی یہ کی ہے یہ سب سے پڑا ہے کہ وہ پڑ یا لگا ہے کہ اس سے کٹھا ہے وہ بھی ٹھائٹن้tem ہے اور اسی لکھچی لگ رہے گا اور اس کی لپڑもうشکاں آپ کو ڈیا ہے یہ کہ کٹھی پیٹھیں وہ انہخت سکتے ہیں وہ جی لگ تو تم اور پیٹھا ہے cubsaa جیسے ہیں جیسے ہیں ابھی تم نے گولڈ ماسک دیکھنا ہے سونا چاندی ماسک سونا چاندی اور ایک سونا چاندی ایک سونا چاندی ہم امیر ہیں اپنے کمیشن مچھا ہے جی 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 ایک سونا چاہتر ممک بات اللہ یہ ہم دیکھتا ہے نمیر میں شکل جیسے ہیں یہ بہت مہنگ بھی نہیں یہ بہترین نہیں ہے ایسیو کھین کھین مجھے ایک سونا چھوٹا سا بریک لینا ہے اب سونا چاہتے ہیں بریک کے بعد اگن ہم دوبارہ سے دوبارہ سے پکچر کی جانب جا رہے ہیں اب بہترین کیجئے کہ ایک جگہ قید میں رکھ دیا گیا ہے تو ہوتا کیا ہے آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد موسیقی ایک اور آپ کو فن فیکٹ بتاؤں کہ اس پکچر نے مختلف لوگ مختلف کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا 35 لاکھ روپے اس وقت بنی تھی اس وقت کی مہنگی ترین فلمتیان تھوڑا سا گانا پیچھے میوزک مجھے دیتے رہیے گا 35 لاکھ میں بنی تھی اور اس فلم نے ہندوستان میں قریباً اس پکچر نے ٹوٹل قریباً ساڑھے تین کروڑ روپے کا بزنس کیا اس زمانے میں جو کہ جو کہ آج آج ساڑھے تین سو کروڑ کا بزنس ہے یاد رکھیے پوپیلیشن بھی زمانے میں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ پہلی فلم تھی ہندوستان کی جو اٹھائیس ممالک میں ریلیز ہوئی تھی اس پر تالیاں کو اکم بجی ہیں یہ پہلی پکچر تھی جو اوورسیز ریلیز ہوئی ہے زرہ اچھی سی تالیاں بجی چاہی ہے اور 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 اچھا ایک اور فن فیکٹ آپ کو بتاؤں اس پکچر سے ملتی جھلتی فلم پاکستان میں بھی بنی تھی اور شانی تمت بتانا اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو کوئی مجھے بتا دے میں چلیں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں ندیم صاحب نے اس میں ایکٹنگ کی تھی جی نہیں چکور یہ خدا کا واستہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کا اس کا نام تھا زمین آسمان زمین آسمان فلم کا نام تھا اور یہ فلم ندیم صاحب کی تھی اور ندیم صاحب کے کیریکٹر کا نام پالے تھا پالے پالے اور ندیم صاحب نے بالکل اچھا وہ فلم بہت حد تک اس سے انسپائیڈ تھی اب جگانا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب آن کی طرف چلتے ہیں اب جگانا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں کہانی آکے بڑی انٹرسنگ ہو جاتی ہے نادرا منع کر رہی ہے کہ انہیں پیار نہیں ہوا ہے اچھا نادرا کی سٹوری بھی بڑی عجیب تھی یہ بھی سن لیجے بڑی کمال سٹوری تھی اس پکچر میں پہلے نرگس جی کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن نرگس جی نے منع کر دیا ریزنز جو بھی ہوں اس کے نہ میں ان میں جاتا ہوں اور نہ مجھے جانے کی ضرورت اجازت تم بھی آجاؤ نہ مجھے جانے کی ضرورت ان کا پروکٹر تھا نرگس جی نے منع کر دیا گیا اس کے بعد محبوب خان صاحب کو دلیب کمار صاحب نے کہا کہ مدوبالہ جی کو لے لیجی اس میں وہ بھی بات جم نہیں پائی مدوبالہ جی بھی اس میں آئی نہیں اس کے بھی بہت سارے ریزنز تھے جو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک دھون پڑ گئی ہندوستان میں کہا اب کیا کیا جائے اب تو ہے ہی نہیں کوئی تو کیا کیا جائے پھر ایک لڑکی کو کاسٹ کیا گیا جس کا نام نادرہ تھا اور شاید یہ کردار اس شہزادی کا بنا ہی نادرہ کے لیے تھا کہانی اب اس مور پہ پہنچی ہے کہ دلیب کمار نے شہزادی کو اغوا کر لیا ہے شہزادی بزد ہیں کہ وہ پیار نہیں کرتی دلیب کمار سے اور دلیب کمار یہ کہتے ہیں تم میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں موسیقی 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 تمہارے اور میرے ترمیان شرافت کی یہ دیوار ہائے لیں جاؤ آرام سے سو جاؤ موسیقی تو بھی بہت بھگتی سو مجھ سے تارا موسیقی موسیقی مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے دیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میری نظر کی بھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار کلپت نہ سہی نفرت ہی سہی کلپت نہ سہی نفرت ہی سہی اس کو بھی محبت کہتے ہیں دولاک چپائے بھید مگر ہم دل میں سمائے رہتے ہیں تیر بھی دل میں آگ اٹھی ہے میں جاگزبان سے چاہی نہ کر اقرار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میری نظر کی دھوپ نہ بھڑتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار ایک مرد نہیں نہیں ابھی تو کلائمکس آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خنجر کیوں رکھا گیا تھا وہاں پہ نہیں پتا آئیے دیکھتے ہیں چلایں اپنا نہ بنا لوں تجھ کو اگر اپنا نہ بنا لوں تجھ کو اگر ایک روز تو میرا نام نہیں پتھر کا جگر پانی کر دوں یہ تو کوئی مشکل کا نہیں چھوڑتے اب یہ کھیل تو کر لے میل میرے سنگ مان لے اپنی ہار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار اب اس کے بعد کہانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خنجر آپ نے دیکھا تھا جو دلیب صاحب ایسے رکھ دیتے ہیں یہی سے نادرا وہ خنجر نکالتی ہیں اور دلیب کو مار کے یہاں جا کے مار دیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتی ہیں کیا پکچر ختم ہو گئی پکچر تو شروع ہوتی ہے یہاں سے کیونکہ پیار بہت مشکل چیز ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ملتا چھوٹا سا ایک بیک بیک کے بعد موسیقی اور آرائی ابھی پیچر باقی ہے لیکن پیچر سے پہلے گولڈ ماسک کی بات کر لیتے ہیں پیچر آہستہ آہستہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو گولڈ ماسک کی بات کر لیتے ہیں فرا جہر فرا گولڈ ماسک کرنے والی آپ جی بلکل گولڈ ماسک ہم بنانے والے ہیں اور کس طرح آپ کی سکن کو پیس سے پچیس منٹ کے اندر ٹائٹ کر دے گا اور بہت خوبصورت سکن ہو جائے گی آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے کسی شادی میں جانا ہے تو سونے جیسی چمکدار سکن ہو جائے گیا سونے جیسی چمکدار سونے جیسی چمکدار سکن بناتے ہیں اور لیکن سی کیا ہوتا ہے آہستہ ہاں جی وہ والا ماسک جو آپ مارکٹ سے خریدے ہیں اور بہت مہنگا ملتا ہے دیکھ لیجے اور سن لیجے بہت 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 ایفیکٹیو ہے یہ جی بالکل اور وہ والا ماسک جو آپ جاتے ہیں پالرز میں اور جا کر کہتے ہیں ہم نے گولڈ ماسک والا کروانا ہے فیشل اور اس کے جو سارے سرات ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے سکن کے اوپر خوبصورت اور ٹائٹ ہو جاتی ہے آپ نے لگوانا ہے آجائی 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 یہاں آجائی اچھو جی ہم نے اس میں لے لیا دو سے تین چمچ جیلکن پورڈر کونسا پاورڈ جیلکن پورڈر جنسے جل بنتا ہے جو جیل بانتا ہے جو کسڈ میں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں جیلکن پورڈر ہم لے 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 يہاں پہ ہم نے جیلکن کا جو سن لے لیا واڈا ہالدیauden مرضی ہم نے آپ کی سکن کو بہت 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 با sickness پانی ہم نے گرم آگی اس میں رکھا آجائی کچھ نہیں کرنا ہے پانی Food میں بھی بتاتے ہں ہم نے جیلتن پورڈر لے لیا دو سے تین چمچ ہم نے کینو کا جوس لینا ہے اس کے اندر ایک چمچ اوکے ایک چمچ کینو کا رس لے لیا جوس لے لیا لیمون کا جوس ہم نے لے لیا ادھا چمچ اوکے اس طرح ہم لے گاجر کا جوس ایک چمچ آپ دیکھیں کہ کتنا ہل دی یہ پیک بنے گا یہ ایک ماسک بنے گا مولی مولی آپ کے سکن کو بہت خوبصورت کرتی ہے اور آپ کے سکن میں جو بھی داگ دبے ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتی ہے تو سادسط ہمارا مقصد یہ ہے کہ سکن کو کلیر بھی کرنا ہے ایک چمچ ہم نے مولی کا جوس اس میں ادھا دیا ہم نے ایسنشل اویل ادھا دیا ہم ایسنشل اویل ادھا دیا یہ کون سا ہے ہم ایسنشل اویل یہ سکن کو بہت خوبصورت کرتا ہے دادانی ہم اس میں چاہ سے پانچ سکنے کی ملی کنبی نہیں کرتا ہے اوہ واو یہ یہ سکنے کی ملی کچھ سکنے کی شکل بھی گھون رہے ہی ہے یہ ہے جی آپ کو گھون رہے ہے آپ نے پہلے سے پانی کو گرم کر لینا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو رکھیں گے اوہ مرا اور یہ ہم تھوڑی دیری سکو ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر جزد ہو جائے چاہیی یاد رکھی ہے یہ پانی میں نہیں گھولنا ہے بلکہ کی اس کے اندر کو رکھتے ہیں ساکتے ہیں ڈیوڑا سا پانی ملک کریں گے ساکتے ہیں کیونکہ جو از دیکھنے کہ سب زیروں کو کم ہو جائے کیونکہ ہماری جاتا ہے لیکن ملک کریں گے کچھا رہ دیارے جیدی ملک کریں گے جیسے ہی یہ ہو جائے گا تب تک میں یہ لگایا جیگہ آپ کو بات کرویے یہ جب تک لگایا ہے یہ تقریبا جب تک درہ دکھا ہے کچھا رہے ہیں 20-25 منٹس تو لگے لیکن آپ کے سکن بلکل گولڈ کے جیسی شائنگ اور خوبصورت سکن نکلے گی کیا نام ہے آپ کا کمال 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 جی ہمارے پاس ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کمال کے ساتھ ساتھ علیشہ ہے ہمارے ساتھ اور ناہید ہیں ناہید صاحبہ ہیں یہ آپ تو آپ لوگوں کا تو نمبر اس کے بعد آ جائے گا آپ لوگ جا کے اپنا چہرے کو واش کر لیلے گا میں ان کا فیس خلین کر دیتی ہوں کیونکہ اس میں بیس لگی ہوئی ہے یہ سکن بہت زیادہ اچھا یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے رکھنے کا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کیس طرح سے ہے پانی گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد ڈاک صاحبہ نے جو اجزہ بتائے ہیں آپ نے وہ ڈالے ہیں اور یہ ماسک جو ہے اب یہ پیسٹ کی شکل جو ہے یہ اختیار کر گیا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا بلکل تاکہ آپ کو پتا چلے طریقہ کیا ہے ہوگے جی جی ہوگیا بالکل بلکل تاکہ آپ لوگوں کو exactly پتا چل سکے کہ یہ کیا ہے شیخ صاحب آئیے گا ذرا میں دکھا دوں اچھا جو اجزہ تھے وہ چھوٹی ایک پیالی کے اندر انہوں نے بنا لیا ہے اور اس کے بعد جی جو گرم پانی ہے اس سائیڈ میں اس پیالی کو گرم پانی میں رکھا ہے یاد رکھے گا اس پیالی کو گرم پانی میں رکھا ہے اس کو گھولنا نہیں ہے پانی کے اندر اس کو پیالی کو اس طرح سے انہوں نے گرم پانی کے اندر رکھتی آئے یا آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً گول لگ رہا ہے تقریباً گول لگ رہا ہے چہرے پہ یہ بہت اچھا لگے گا سونے جیسے چمکدار آپ بھی ہو جائیں گے here we go اچھا جی ہم اسکندر سے بول نکال لیں گے کیونکہ یہ ملک ہو چکا ہے اچھا جی چھوٹی بات نہیں نو نو لینی آپ کی سکن کو کچھ نہیں ہوتا پانی گرم پانی گرم ہے اور ویسے بھی لیکن میں چکھتا نہیں برکل ٹھیک ہے برکل ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجے ان کو دکھا بھی دیجے نہیں میں نے انگلی بیچ میں مکس کر لی تو اس میں ان کے اچھا اور جی کمل کے ہم نے لگانا شروع کر دیا بس ایسے ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو سٹارٹ کریں گے صاحب یہاں سے نیک سے جی جی اچھا یہ یہ جیلیٹن ملانے کی وجہ سے اس کے اندر جو گلوئی چیز ہے وہ آ رہی ہے اور وہ میری انگلیوں کے اندر بھی تھوڑا سا لگا تھا تو مجھے فیل ہو رہا ہے what this is nice اچھا یہ گول ماسو ہے یہ آپ کی سکن کو بڑا کنٹریک کرے گا آپ کو ینگ بنائے گا آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا آپ کی سکن کے اندر جو ہم نے سکن مولی کا جوس ملایا ہے اس کی وجہ سے ان کے سکن پر آپ آپ دیکھیں کہ آپ کو تھوڑے تھوڑے سے فریکلز نظر آرہے جھائیاں نظر آرہی ہیں ماتھے پر وہ بھی کنٹرول کرے گا اچھا یہ گول ماسو آپ اپنے پاس خود بنا سکتے ہیں اب ایک ہسٹری فیکٹ آپ کو بتاؤں یہ گول ماسو جو ہے اس کو کومبینیشن کے ساتھ لگایا جاتا تھا مڈ کومبینیشن کے ساتھ لگایا جاتا تھا ایجپشنز جو تھے وہ بہت لگاتے تھے اس کو spanish جو ڈائنسٹری تھی وہ بہت لگایا کرتی تھی اس سائیڈ پہ بے تہاشا لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے آج بھی japanese کرتے ہیں بہت زیادہ اس ماس کو اور وہ ریل گولڈ سے بنتا ہے میں نے لگایا جاتا تھا وہ ریل گولڈ سے ریل گولڈ سے تھا تھوڑی سے تھک پار میں لگے گا تاکہ جب یہ نکلے گا یہ بہت کلے گا یہ بہت کلے گا گا اس کین کو کھیشتا ہوا جنہی یہ بہت کلے بہت کلے آپ ایسی چلی جائے گا گھر آج انہا بیچ لوگڑ دوسروں کے لگیں دوسروں کے مطر آپ ان کا پورا لگا دیجے یہاں سے نظر نہیں آرہا مجھے اوپر دیکھیں گے ڈان ڈان جی بہت بہت شکریہ واو امیزن جی امیزن کیسا آپ لوگوں کیسا لگا بتائیے نا حالا اچھا میرے پاس ٹائم کتنا مجھے ٹائم بتائیے کتنا ٹائم ہے میرے پاس ٹائم ہے ابھی بریک کا دو منٹ ابھی ہیں نہیں ابھی نہیں پھر اگلی بریک کے اندر جب شروع کریں گے تو ہم شروع کریں گے اچھا پاکستان کے اندر جب فلم بنی تھی تو ندیم صاحب اچھا ہمیشہ سے ندیم صاحب پہ یہی کہا گیا کہ وہ دلیب کمار صاحب سے بہت بہت انسپائیڈ ہیں لیکن ندیم صاحب کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے اور ظاہر ہے پاکستان کا وہ بہت بڑا نام ہے پاکستان انڈسٹری کا وہ بہت بڑا نام ہے دلیب کمار صاحب نے میرے خیال میں بنیاد رکھی تھی بل بنیاد بلراج صاحب صاحب جنہوں نے ایکچلی نیچل ایکٹنگ کی بنیاد بولی وڈ میں رکھی ہے اگر آپ میں سے کسی نے بلراج صاحب کی کوئی فلم نے دیکھی تو ضرور جا کے دیکھے گا بلراج صاحب صاحب ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان فلمز کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے بڑا کمال کام کیا اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا ناصر خان صاحب کا اب میں اگر آپ نے پکچر دیکھیے گنگا جمنا تو گنگا جمنا میں ناصر خان صاحب ہوتے ہیں اچھا ناصر خان صاحب کون ہے کون پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے پاکستان کی ایک فلم تھی تیری یاد یہ پاکستان کی سب سے پہلے اردو فلم تھی سب سے پہلی پاکستان کی اردو فلم جو تھی وہ تیری یاد تھی اور تیری یاد کے جو ہیرو تھے وہ ناصر خان صاحب تھے وہی ناصر خان صاحب جو بھائی ہیں دلیب کمار صاحب کے یوسف خان صاحب دلیب صاحب کبھی بھی یہ پچر بنا نہیں سکتے تھے اگر وہ لڈن بھائی کے لیے نہیں ہوتا یا شوقت حسین رزی صاحب کے لیے نہیں ہوتا دلیب صاحب کی تین فلمیں کنٹینسلی فلاپ ہو چکی تھیں اور دلیب صاحب پلان کر رہے تھے یوسف صاحب انہیں کہا جاتا ہے اب بھی کہا جاتا ہے پہلی بھی کہا جاتا ہے وہ پلان کر رہے تھے کہ دوبارہ سے پشاور چلے جائیں شوکت حسین رزوی صاحب اس وقت ملکہ ترنم نور جہاں کو لے کر ایک فلم بنا رہے تھے اور فلم کا نام تھا جبنو تو شوکت صاحب نے اپنے اسسسٹنٹ رودن میاں سے کہا بھئی اب مجھے بتاؤ کس لڑکے کو لیا جائے تو انہیں کہا جی ممبئی میں ایک لڑکا ہے اور اس کا نام یوسف ہے کہلنے کا اچھا مجھے ان کی پکچرز دکھائیں دکھائیں شوکت صاحب بڑے افی تھے اور انہیں کہا یار مجھے پتا نہیں کہلنے کا نہیں آپ لے تو لیں یوں پلڈن میاں کے کہنے پر شوکت حسین رزوی صاحب نے پہلی مرتبہ چانس دیا دلیب کمار کو لاہور میں کام کرنے کا جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ انہیں کام کیا فلم کا نام تھا جبنو اور اس کے بعد دلیب صاحب نے کبھی پیچھے مر کے نہیں دیکھا کیونکہ وہ اپنی ہسٹری کی سب سے سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی چھوٹا سا ایک بریک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں اچھا جی اچھا 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 اب تو یہ ہو گیا آپ پیار ہو گیا یہ خنجر مار کے چلی بھی گئیں لیکن ان کو آپ پیار ہو گیا آپ کیا کر سکتے ہیں جی پیار ہو گیا سوچو آپ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا اور وہ آپ کی زندگی میں نہیں رہتا تو کیا ہوتا آپ کے ساتھ یاد آتا ہے نا وہ پیار بہت کر رہا ہوں پیار کیا رہی اچھا آپ لوگ بات کر لیں میں شو کر لکھا بات پیار کی ہو رہی پیار کی بات میں سب پکچر کی حق تک کہہ رہا ہوں بیسے تو مجھے ایسے لگتا جیسے پیار بہت اووریٹیڈ سی چیز ہے لیکن بہرحال یہ اس زمانے کی دپکشن تھی اور بہت بڑی دپکشن تھی اب ہوا یہ کہ دلیف صاحب کو خنجر مار لیا پیار بھی ہو گیا اور دلیف صاحب چلے بھی گئے اب اس کے بعد کیا گزری نادرہ پہ یہ آپ کو دکھاتا ہوں watch this تُجھے پھو دیا ہم نے پانے کے باد ہو تُجھے پھو دیا ہم نے پانے کے باد تیری یاد آئی تیری یاد آئی تیرے جانے کے باد تیری یاد آئی تُجھے پھو دیا ہم نے ملا تھا نا جب تک جدائی کا ہم یہاں پت کا مطلب نہ سمجھے تھے ہم تڑپنے لگے تیر خانے کے باد تڑپنے لگے تڑپنے لگے تیر خانے کے باد تیری یاد آئی تیری یاد آئی تیرے جانے کے باد تیری یاد آئی تُجھے کو دیا ہم نے نگاہوں میں اب تُو سمانے لگا تیرا نام تو پہ آنے لگا ہوا ہم تیرے ایک زمانے کے باد ہوا ہم یاد ہوا ہم تیرے ایک زمانے کے باد تیری یاد آئی تیری یاد آئی تیرے جانے کے باد تیری یاد آئی تُحے کو دیا تو کیا کیا جائے تو پھر ایک خواب کا سیکمنس بنایا گیا نمی جی کے لیے جو باقاعدہ اس فلم کے اندر ہے اور یوں یہ پکچر ریلیز ہوئی اور اس کے بعد اس پکچر نے ہسٹری بنائی فلم کا نام تھا آن یہ ساری باتیں آپ بھی جان سکتے ہیں لیکن یہ ایسی پکچر ہے اور اس کا میں نے آخری سین نکلوایا وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا لیکن یہ ایسی پکچر ہے جو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بار پیار ہوا ہے دو خواتین کو نمی جی کو پیار ہوا دلیب کمار سے اور نادرہ جی کو پیار ہوا دلیب کمار سے دلیب کمار محبت کر بیٹھے نادرہ جی سے نمی جی نہیں رہتی اس پکچر میں ان کو ارلی مار دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ایک سیکونس کے اندر ایک ڈریم سیکونس ہے جس میں آہ آکے وہ آتی رہتی ہیں اور دلیب کمار اس کو بنیاد بنا کر اس کے قتل کا بدلہ لینے نکلتے ہیں اور پھر یوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں ریایہ خوشحال ہو جاتی ہے اور دلیب کمار ٹوپل کر دیتے ہیں باقی تمام چیزوں کو اور وہاں کی ریایہ کو اس کا حق مل جاتا ہے تو یہ فلم تھی انیس سو باون میں اس کی ریلیز تھی یہ آپ کو بتا دوں کہ اس پکچر نے جہاں بہت زیادہ بزنس کیا تھا ریکرڈ توڑے تھے یہ پہلی فلم تھی جو کروڑوں کو کروس کر گئی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج اگر یہ فلم ریلیز ہوتی تو آج کے حساب سے تین سو چھپن کروڑ روپے کا بزنس ہوتا اس پکچر کو اس کا ریکرڈ بہت سال تک ٹوٹا نہیں تھا لیکن اس پکچر کو جس فلم نے توڑا جس نے ریکرڈ توڑا اس پکچر کا کیا ہمیں جی کوئی اس پکچر کا نام بتا سکتا ہے شولے نہیں جی اس نہیں جی انیس سو پچپن کی ریلیز کردہ آر کے فلمز کی ایک فلم تھی شری چار سو بیس شری چار سو بیس میں راج کپور تھے اور نرگس تھیں اس نے آکے انیس سو پچپن میں اس فلم کا ریکرڈ توڑا تھا لیکن لیکن آپ امیجن کیجئے نائنٹین ففٹیز میں کہ آپ پوسبلی امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی پکچر تین سو چھپن کروڑ روپے کا بزنس کرے بہت بڑی بہت This was the first film جو بیرون ملک ریلیز ہوئی تھی بہت ساری تالیاں محبوب صاحب کے لیے نمی جی کے لیے نادرہ جی کے لیے and of course the legendary ڈلیب کمار صاحب میں جب میں جب یہ پکچر دیکھتا تھا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا مجھے میں ان کی کتابوں میں گھوش جاتا تھا اور پڑھنے کی کوشش کرتا تھا کچھ تو ہوگا اس بات میں فلم تو ایک کہانی ہوتی ہے جو ایک ڈریکٹر آپ کو بتاتا ہے تو اور اس کہانی میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو ڈلیب کمار صاحب محبوب صاحب کا بڑے فیورٹ ڈریکٹر تھے انداز میں اس سے پہلے انہوں نے لیا تھا ڈلیب صاحب کو 1949 کے اندر انداز بنی تھی انداز کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ان کے ساتھ اس فلم میں کام کیا تھا and of course اس فلم نے میگا 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 بزنس کیا کہتے ہیں کہ ڈلیب صاحب پہ جو آواز سب سے زیادہ سجا کرتی تھی وہ محمد رفی صاحب کی ہوا کرتی تھی محمد رفی صاحب اگر نہ ہوتے تو شاید ڈلیب کمار نہ ہوتے اور اگر ڈلیب کمار صاحب نہ ہوتے تو شاید محمد رفی صاحب نہ ہوتے This is how it is کسی آرٹسٹ کو آرٹسٹ بنانے میں پلی بیک سنگنگ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے راجش خنہ صاحب بہت بڑے سپرسٹار تھے لیکن یاد رکھئے راجش خنہ پہ آواز صرف اور صرف کشور کمار کی اچھی لگا کرتی صلاح کشور کمار کے راجش خنہ صاحب پہ کسی کے آواز اچھی نہیں لگتی تو The thing is یہ فلم جو آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اس فلم کو بنانے میں اب آپ imagine کیجئے اس زمانے میں 35 لاکھ روپے کتنے ہوتے ہوں گے سب سے مہنگی ترین فلم تھی اس دور کی اچھا جی فارا کیا بنانے جا رہے ہیں سلور ماسک بنانے جا رہے ہیں جو سکن کو وائٹنگ کرے گا ابھی ہم بنا سکتے ہیں ہم بریک لیں گے مجھے بتا دیجئے کتنی دے رہے ہیں اچھا چار منٹ ہیں چار منٹ میں تو ماسک بننے والا بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا تو بنائیں نا ماسک کیونے بناتے ہیں سلور ماسکی بلو جاؤ یہ ایکسپرٹ لوگو خوبصورت آپ نے مووی دکھائی دل میں چھپا کے پیار کا تو پانے لے چلے ہم آج اپنی موت کا یہ دکھئے دل میں چھپا کے پیار کا تو پانے لے چلے ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے موت کا سامان لے چلے دل میں چھپا کے پیار کا تو پانے لے چلے نٹتا ہے کون دیکھئے علفت کی راہ میں نٹتا ہے کون دیکھئے علفت کی راہ میں بولے چلے ہم آج اپنی موت کا ہم جان لے چلے موت کا سامان لے چلے دل میں چھپا کے پیار کا تو پانے لے چلے ہاں 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 منزل پہ ہو کا پیسلہ قسمت کے کھیل کا منزل پہ ہوگا فیصلہ قسمت کے کھیل کا کرتے جو دل کا خون وہ مہمان لے چلے موت کا سامان لے چلے جل میں چپا دے کارتا دے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ فلمیں دیکھنے چاہیے میں تو ان فلموں کے ساتھ بڑا ہوا ہوں اور یہی نہیں پاکستانی پکچرز بھی دیکھنے چاہیے آپ میں سے کس کس نے تیری آد دیکھئے تیری آد آپ نے دیکھی ہے پاکستانی فلم ہے پہلی نہیں دیکھی ہوگی تو ہاتھ کے اوٹھا رہے ہیں آن دیکھئے آن دیکھئے آن دیکھئے آن دیکھئے آن تو ٹھیک ہے تیری آد دیکھئے ضرور دیکھئے آجا آپ میں سے کس کس نے پوشپک دیکھی ہے خدا کا آواز تھا کدھر رہتے ہو تم لوگ میں بتا دوں آپ کو پوشپک کامل حاصن صاحب کی مووی ہے اور یہ خاموش فلم ہے سیونٹیز میں بنی بھی فلم ہے اور ایک ڈائلوگ نہیں ہے پکچر میں ایک لفظ نہیں ہے پوشپک جب امیتا بچن صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ سر آپ کوئی پوشپک جیسی فلم کریں گے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کامل حاصن کر چکے ہیں اور جتنا اچھا انہوں نے کیا ہے اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ امیتا ب کا جواب تھا کامل حاصن کے لیے چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے بریک کے بعد آپ کو خدا کا واسطہ تالیا اور شون بچا دیجے اب جی ہم سلور ماسک بنانے جا رہے ہیں اور یہ بہت کمال ماسک ہے ہاں جی فرقی سے کیا کرنا ہے بتائیے ہم سلور ماسک بنا رہے ہیں اور ان کی سکن کے لیے جو گلو سکن پر نہیں آتا یا ان کو یہ شکا ہے کہ میں سکن ڈل لگ رہی ہے سکن کو گلو لائے گا سکن کو کلیر کرے گا ایکشلی یہ وائٹنگ ماسک ہے سلور وائٹنگ ماسک میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں بڑا سانسا ہے اس میں تھوڑا سا گلیٹر لگا ہوا ہے اس میں ساکتے کر دیتی ہوں ساپ بول ہے اس میں میں نے لینا ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے رکھی ہوئی ہے انڈے کی سفیدی یہ تقریباً ایک انڈے کی سفیدی میں نے لے لی ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے الویرا جیل تقریباً یہ میں نے حاف تی سپون تاکہ آپ کے سکن پر کوئی بھی دبا ہے نشان ہے یا کوئی زخم ہے تو اس پر آپ کے جلن نہ ہو آپ کو سنوثing effect دے گا یہ اور یہ میرے پاس اس نے یوسیب رکھا ہوا ہے یہ تقریباً میں ون ٹیبل اسپور یہ بتایا یہ ماں لگوائے گا کون بھر کے اس کے اندر ایب کر دوں گی اور یہ مجھے چاول کا آٹا چاہیے چاول کا آٹا چاہیے چاول کا آٹا چاہیے چاول کا آٹا چاہیے آئی ہے جس نے کہا ہے نا میں بہت زور سے آجا 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کو یہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی سٹنگ میں اس کا بہت اچھا result آتا ہے بہت آسان چیزیں اس کے اندر اچھا انڈے کی سپیدی میں نے جب ڈالی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں آپ اچھا کہ آپ لوگ بات نہیں کریں گے آپس میں تو بہت اچھا ہوگا آنٹی کو پیچھے کر دیں آنٹی پیچھے ہو جائیے thank you so much انڈے کی سپیدی اس نے یوسیب اور الویرا جل کو تھوڑا سا ہم نے مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے اندر سے لنگ گھٹلیاں ختم ہو جائے پھر میں اس کے اندر شامل کرنے والی ہوں چاول کا آٹا یہ چاول کا آٹا ہی ہے چاول کا آٹا تقریباً 1 ٹیبل سپون اس کا گاڑا سا پیس بنائیں گے کہ ہمارے سکن پر وہ ٹھہر جائے اور ایک ماسک اچھا سا سکن پر چپک جائے اچھا تس کو بنا لیں گے بھارا آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر وہ باتانا ہے جو جو گول ماسک آپ نے بنایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ڈالیا تھی ابھی بتا ابھی بتا دیا جو ہم نے اس میں لیا چلیٹن فorder 3 سے 4 چھمچ اس میں ہم نے مولی کا جوس ایک چھمچ اس میں ہم نے demais جوس لیا ایک چھمچ اس میں ہم نے اورنج کا جوس کیا ایک چھمچ ٹھیک ہے اس میں ہم نے ہم نے ہپ روز اسنچل آل کیو ڈروپس ایڈ کیے تھے اور ہم نے اس کو مکس کیا اور وہ پیس پر اپلایا ہے اور ایک تو گولڈ ماسک ہے جو ہم نے بنا دیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ اروج نام ہے اروج و دروج ہو کے اچھا یہ بن چکا ہے اس میں چاٹ چیزوں کا استعمال کیا ہے انڈے کی سفیدی لے لی ایک انڈے کی سفیدی اس کے اندر میں نے ڈالا ہسنے یوسیب پورا 1 کبیلی سپون بھر کے ایلو بیرا جل ڈال رہا تھا میں نے 1 کبیلی سپون چاول کا آٹا ویسے تو میں نے 1 کبیلی سپون ڈال لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ گاڑا پیس نہیں بڑنا سوڑا سا اور ایڈ کر سکتے لیکن سکن پر اچھا سے یہ ماسک رن جائے تو سکری بار میں نے 1 کبیلی سپون میں نے سکن دے ڈال دیا تھا یہ میرا ماسک تیار ہے سکن پر میں اس کو لگاؤں گی جب تک یہ درائی نہیں ہوتا پھر ہمیں اسے واش نہیں کریں گے درائی ہونے کے بعد اس کو واش کریں گے اس ماسکے بہت سارے فائدہ ہیں سکن بلو کرتی ہے سکن پر جو دار ہمارے سپورس پر جاتے اس کو کلیر کرتا ہے آپ کے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اس کو وائٹ کرتا ہے اس سے چاندی چمکتی ہے اسی طرح سے آپ کا فیز بھی چمکنے لگے گا آئی جی چمکائیے روز کا فیز چمکائیں اس کو بیش کی مدد سے ہم اس کو اپلائے کریں گے اچھی طرح سے آجا جی اچھا جی روز آپ اپنے بال پیچھے کر لیں جب بھی آپ ماسک لگائیں یا فیشل کریں تو اپنے بالوں کو اچھی طرح سے آپ ٹائٹ کر لیا کریں اور آپ کے پینز میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تاکہ بال جو ہے وہ چھپکینا اور اس کو دھولیا کریں یہاں پہ تو ہم آپ کو بتانے کیلئے کر رہے ہیں لیکن آپ جب بھی ماسک اپلائے کریں تو پیس کو دھولیا کریں جیسے ہم فیشل کروانے جاتے پہ سب سے پہرے فیز واش ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے سارے ٹٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو لگانا شروع کریں اس پہ آپ کو چاندی کا پرک یوز کریں گی بلکل یوز کروں گی چاندی کے بعد اس کو لگائنے کے بعد چاندی کا موک اس کے لگا دوں گی اجا بتا رومیرو تمہارا کیا چھپک کیا کروں گے میں کچھ کمالی کروں گا میں کمال تو کروں گا تو کمال کمال ہوگا میں کمال کیا کروں گا میں رائس کے ہاتے سے بائیں میں تکرمیت 30 منٹس جائی ہے ٹھرٹی منٹس کا تو شروع نہیں ہوگا روچہ آپ اس کو اپلائی کر رہی ہیں میں چاندی کا ورک لے کر رہا ہوں تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو جائے ریزلٹ آئے گا بس تو پھر اس کے بعد آپ ہی کر رہے ہیں بلکل ایک اس کو لگانے کے بعد چاندی کا ورک ہے تو اس کو لگائیں گے تاکہ آپ کو بہت اچھا بیس ریزلٹ چاہیے جلدی ریزلٹ چاہیے چاندی کے ورک آپ کو مکیٹ میں مل جاتے ہیں آپ وہ لے کے ان کے پیس پر تھوڑا تھوڑا سا لگا دیں گے جہاں یہ لگ گیا بس اس کو یہاں تک رکھنا کہ یہ ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد اس کو سادھے پانی سے یہاں پہ اچھی طریقے سے یہاں لگا دیں گے چاندی کے پر چاندی جیسا چہرہ آپ کا چمکنا شروع ہو جائے گا اچھے یہ نورمالی جب آپ اس میں سالونز میں جاتے ہیں تو it's very expensive بہت expensive گول فیشل یہ بہت expensive یہ دو ڈھائی ہزار سے تو اوپر ہی جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں یہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہی وٹ لگائے جاتے ہیں اور ماس بنا کے اندر سے بنا کے لئے آیا جاتا ہے یہ بہت expensive سا ہے تو ہم نے آپ کو یہاں بتا دیا بلکل آپ کی بجٹ میں رہ کے بہت زیادہ سے ماس بنایا ہے اور آپ کے اتنے ہزاروں روپے ختم ہو بس اس سے پہلے کلنزنگ کر لیں پلاس میں یہ ماس لگا لیں تو آپ کو یہ ہزار روپے والا ماس سے سلور ماس یہ آپ کو بہت کم پیسوں میں یہاں ستقریب میں دس سے پندرہ روپے میں پندرہ سے بیس روپے میں میں نے بنا دیا چلے بلکل ایک انڈا دس روپے کا ہے باقی چیزیں یہ نہیں سکتے ہیں مہنگی نہیں نہیں دیکھیں اگر ہنڈر روپیز بھی لگتے ہیں سو روپے بھی لگتے ہیں تو سو روپے میں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کسی جگہ رکھنا نہیں ہے کسی جگہ بیٹھنا نہیں ہے کسی جگہ بیٹھنا نہیں ہے کوئی آپ نے کاریم نہیں لینا کچھ اور نہیں لینا اپنی گاڑی آپ نے سمپلی بس یہ ماس گھر میں بنایا اور اس کو لگایا یہاں صحیح کر دے یہاں صحیح کر دے جو پرانی لگایا یا میں نے بنایا ہے اسیم بس اس کو کھٹ دے بیری نیس آپ کو جلن تو نہیں ہو رہی صحیح ہے نہیں جلن ہوگی ابھی پندرہ بیس منت کے بعد نہیں بلکل بھی نہیں ہوگی اچھا جو بھی ماس اپلائے کریں کوئی گریم اپلائے کریں تو اپنے کلائن پر پوچھا کریں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی جلن میں ہمیشہ کہتی ہوں برداشت نہیں کرنی چاہیئے جلن برداشت جلن ہوتے اس کا مطلب ہے آپ کی سکن کو وہ سوٹ نہیں کر رہا اس کو رموو کر دے بس یہ میرا ماس تیار ہے میرا ماس تیار ہے بیدیا اچھا جی ہو گیا آپ کا آپ کو خود کیسا لگ رہا ہے یہی لوگ ہے صحیح لگ رہا ہے اچھا اجازہ آپ کیا کرنے والے ہیں میں رائس & روز ماسک بتاؤں گا اس سے ہوگا کیا پہلے مجھے بتاؤں اس سے رنگ گورا ہو جائے گا اب دو لوگ ہمارے پاس رہ گئے ہیں ایک تو روز رہ گئی ہیں اور اجازہ رہ گئے ہیں جی بتائیے سکن بہت اچھی سموتھ ہو جائے گی شائننگ دے گی آپ کی سکن گلو دے گی پلس لیفٹ ہو گی سارا پیکیج ہے کمٹی پیکیج ہے سکن کا اور یہ سب کچھ آپ نے پندرہ منٹ میں کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں پندرہ سے بیس منٹ میں میں دہی کے ساتھ مانس بنا رہی ہوں آج سال گریک یوگر بہت پاپلر ہے بلکل بہت پاپلر ہے میں آپ لوگ کو گھر پہ گریک یوگر بنانا سکھا رہی ہوں پرس طور پر گریک یوگر بنانے سے آپ کو دو چیزیں دستیاب ہوتی ہیں جب گریک یوگر بناتے ہیں آپ کو دہی بھی ملتی ہے اور آپ کو بٹر ملک بھی ملتا ہے وہ دونوں آپ کی سکن کے لیے اور کھانے میں تو افکورس سکن کے لیے کتنے اچھے ہیں اور اس کے ماسک ایسے بن سکتے ہیں میں آپ کو سکھائیںniejے اور آئند جی ایک چھوٹا سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ایسے ہی واپس آتے ہیں But Ruch کا ماسک ہے Romero کا ماسک ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا چھوٹا سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مجھرائے موسیقی 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 کیا کر رہے ہیں؟ اس میں اس کا روما نکھل کر رہے ہیں وہ والا بھی کس کا بول رہا ہے؟ یہ اور اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ایک مرد سے دیر مرد تک اس کو گرم کرنا ہے اگر تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس کو اپ شاید پہلیں اچھا اس میں میرے پاس رائس اور اس میں اندر کسٹرد ہے وینیلا کسٹرد اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ بتائجے ایک مرتب پھر کیا کیا ڈالا ہوگا؟ رائس رائس پاوڈر اور وینیلا پاوڈر اور وینیلا پاوڈر وینیلا کسٹرد پاوڈر اس کو ہم لیں گے دو ستھائی دی سکون اگر پوری فیس پہ لگا رہا ہے اچھا ٹھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو ساتھ ہم نے روز روہ ماش کیا ہوا ہے ٹھیک ہے روز ووٹر کے اندرے دکھائیے ہم نے گلاب کی پتھیوں کو اور دوسرے پھولوں کو مکس کر کے اس کے اندر پہلے سے ہم جوا کیا ہوا ہے اچھا اب ہم اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیں گے رائس کے ساتھ اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا گاڑا سا پیسٹ برنے کا خصوصا شاتھ ہم اس میں پانی اس کا گھنک کیا ہے بلکل وہ ہم ایڈ کر کے جی اچھا آپ اس میں gewoon نیام دائمے سائلنٹ بڑیتا بٹا سائلنٹس جی اب ہمارا ماش تیار ہوگے اس کو ہم اپلائے کریں گی میں مباشر کریں گاڑھ میں جو بھی کوشش کرتے ہوں ماشر کبھی اپلائے کروں پانی درگ پانی کی ضرور اور آئیے جی جن کو لگانا ہے آئیں بٹا آپ آ جائیے اور ہم کو puisز ہمارے پاس بریک سے پہلے آجائیے 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 جن کو بھی لگا ہے آئیے آئیے پریز آجائیے آپ باجید کی بھابی ہے نا ان کے لئے بہت سائی تالیہ آئیے ہیاربین چاہیے ہوگا کیا چاہیے ہوگا بال پی شک اب یہ امتحان ہے رومیرو کا رومیرو دو منٹ ہے تو اب اس دو منٹ کے اندر اگر آپ لگا سکتے تو لگا دیں بلکل بلکل آپ گوز پر ہی ہمیشہ لگاتے ہیں آپ بلکل فکر نہیں کریں سب ٹھیک رہے گا اکی جی رمیرو نے یہ لگا دیا اور اب یہ لگانا شروع کر رہے ہیں یاد رکھئے اس کے اندر دو چیزیں شامل تھیں ایک تو رائس پاورڈر تھا اور ساتھ ساتھ بنیلا کسٹر پاورڈر تھا جی گھر میں ہوتے ہیں موجود اگر بینے لینے تو سروبری لے لے ایکل قوانٹیٹی دون ہوگی اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے اس سکن ٹائٹ ہوگی ٹھیک ہے اس سکن لپ بھی ہوگی ساتھ بے اور رنگ آپ کا پیر ہوگا بہت زیادہ اگر آپ پیچے ہیں پیس کے پر تو ٹون سکن ہے تو وہ وون ٹون ہوگی جائے گی اوکے اور پیرنس کا مطلب پور میچوڑے اس کے پر اور ساتھ میں جو روز ہم نے وہ وہ روز پیٹلز لگے اس کا اچھا افصال اس سے اس ماشت کا مفکم اس مکم موجود ہرچتے ہیں اس کے پر تمکی بھلو گھنے شروع دے ہو بہر بہر نائچ جی جب یہ ہفتے میں کتنی بار لگایا ہے دو دفعہ لگایا ہے اس کے راتے کے ساتھ میں اس کا افصال افصالی ساتھ میں جس کا افصال اس کے بارے آز کے بارے اگر آپ لگانا چاہے تو میں لہا دے تو ہے wayne ہے تو میں کیا پانی میں سے نکل گے جی جی باہب باہو اس کی بگنacas میں احساس زادہ اچھا ہا جائے گا اس کی بگی اس کی لگا سکتے ہیں اس کا بنا نگے رائٹس کی لگائے جاتا ہے اس کی فشبو آتے رہے گے تو تو ان کو موٹی شیف رہا ہے بہی نیسی، بہی نیس، بہی نیس بہی نیس، بہی نیس، بہی نیس، بہی نیس بہی خول جی، ایک چھوٹا سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اکو mieux ہے اچھا، حلوث ہے جب بہت چھوٹا، ہل سوال مامان آپ کے ساتھ دیکھیں جیسے ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا دکھائیے گا اگر ہمہ پاس ہے تو اس کا دکھائیے گا اگر آپ پاس ہے ارجو مثلا اور اور باہر ایچھے بلہ اچھے بہنا اچھے سامنے دیکھئے بہت اچھے بہت اچھے ہلو وہ سامنے ہاں ایدھے شکریہ 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 اچھا میں بات کر رہی تھی کہ دہی کا ماس پنا رہی ہوں دہی is very very good for skin بہت اچھا ہے آپ کے skin کے لئے کیونکہ اس نے کیلسیم بھی ہوتا ہے اس نے بہت سارے vitamin b کے اس کے اندر zinc ہوتا ہے شکریہ شکریہ 顯ی مختلف شکریہ 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 ، ایک کم چیزیں کرتی ہیں ململ کا کپڑا اس میں جو بھی کھلی دہی بزار کی دہی کھلی دہی ملتی ہے آپ وہ ڈالیں اور اس کو دو گھنٹے کیل کے ساتھ اس سے آپ باند دیں ٹھیک ہے ہلو انکل کیا ہو گیا شو کر لیں سلائے اس کے دہی ڈال کے دو ایک گھنٹے کیل کے ساتھ لٹکا دیں اور اس کے نیچے پیالا ضرور رکھیں بکہ نیچے جو یہ پانی جما ہو رہا ہے سلوالی اور سیدلی اس کو کہتے ہیں بٹر میل اردو میں اس کو کہتے ہیں چھاج چھای جاں چھای یا لسی کچھی لسی یہ بہت رچ سورس ہوتا ہے آف لکھرک 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 اس کو پی بھی سکتے ہیں بچوں کو پیلا بھی سکتے ہیں لکھرک لگا سکنے کے لئے اور اس کا جو بیس طریقہ ہے اگر لگانا ہے اگر آپ نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے بیسے تو میرا خیال میں you are what you eat آپ کی جو سکن ہے وہ زیادہ افادیت اس چیز سے لے گی جو آپ کھا رہے ہیں میری اردو چیک مارے اردو بہت اچھے اردو اچھا اس کو آپ پرچھ کے اندر اگر رکھیں گے اس چارج کو اور تھنڈا کر کے لگائیں گے رات کو اپنی جو آپ کی بیڈ ٹائم روٹین سے پہلے اس کو اگر لگا کے ایک دفعہ کلین کر لیں اپنی سکن کو اس کے پاس پانی سے دھونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے very very good for you آپ کے جو پورز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اب ہم جو اس کے پاس ہمارے پاس گریک یوگرٹ بچ گئی ہے یعنی کہ جو گھاڑی دائی ہے جس کا پانی ہی نکل گیا اس کے پاس بنائیں گے میں نے کل نوٹس کیا تھا کہ ساہر کو اندہ نہیں توڑنا آتا اور اس کے لئے سے زردی ہی نکالنے آتی تو آج میں اپنے دوست کو اندے کی زردی اور سفیدی سپریٹ کرنا سے کامی you hate me right now no i don't please teach me yes yes okay so دو پیالے رکھیں تریب کری کری crack the eye mind you in the same show ان سے بھی نہیں ہوا تھا میں نے کیا تھا yes now let's just do it ہاں اپنی بات ہا میری بات کر دے خود اپنی بات okay nevermind nevermind please okay اندہ ہمیشہ flat surface پر تولنا چھئے اس طرح angle پر نہیں تولنا چھئے okay اب اگر آپ کا اندہ برا ٹوٹ گیا for example جیسے کہ ہو گیا نہیں نہیں aha i know don't panic okay i'm not panicking you're the one who should be panicking کیوں نہیں ہوتی میرے پانکنے okay very nice and then you go like that a few times very nice with the yoke wow very nice very nice جی what did i do something now you're not doing it what do you want me to do it why are you so dim why are you so dim what do you want me to do it repeat 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 god help me i'm i'm doing this i like doing these things to him it's fine yes yes be gentle be gentle one minute gentle ڈھر جاؤ dancing wah kya about ha yes ڈھر جا ڈھر جا there you go that's it توڑیا میொ ڈھر جا ڈھر جا ڈھر جا کل شکریہ کچھ میکنے Whoo میکنے تو下次ur ہمی authentینا میکنے کیا آج اور reaction ہم لذAL کچھ میکنے خیلی آپ کی نہ رائیں بارا تائم سے لگو خیش ہم لست جس گول مثل اخترین کچھ بیال نہیں نہیں، بازار میں گریگ یوگر پیکج جاتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے مطلب اس پرپس کے لئے، ماسک کے لئے صحیح نہیں ہے کھانے کے لئے کیا ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے واننا لوگ بازار سے گریگ یوگر لاکھے یہ بنا لیں گریگ یوگر آپ کو خود بنانی ہے بہت آسان طریقہ ململ کے کپڑے میں دہی ڈال کے لٹکا دیجے جو پانی ڈرب کرتا ہے وہ سیف کر لیجے اور جو بچ جائے گا وہ آپ کا دہی ہوگا سفیدی کے لئے چھوٹر ہے اور سفیدی کے لئے کیے آپ کے لئے ماغیںJب اس کے م 어려TF دہی اور سفیدی مختلقی اس کے لئے چھوٹر کیا ésٹ دہی اور دہی دھائی اور انڈے سفیدی ان کے لئے جnent میں ہے یہ تو وہ ب gold lining کیونکہ تکسود終わز میرا پیش رعد جب بنیگ ریگ سفیدی úفًا ایک چمچ اگر آپ نے دہی ڈالی ہے ایک چمچ اپنے سفیدی ڈالی ہے تو آپ اس کے اندر ایک چمچ چاول کارٹا ڈالیں گے اور آپ کا ماز تیار ہے اگر آپ اس کے اندر ایک پنچ حالدی اور ایک پنچ حالدی ڈالنا چاہتے ہیں اپسلوٹلی با والمینز دو مجھے نظر نہیں آرہا تھے لیکن اگر مطلب بھاگم نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ایکちは مجھے på ایک پر وای ڈال یا آپ اس کے وقت کریں خب ک Jacлет اکرہ اکرہ مذہem اکرہ پر سا سا خراب پرے ہوتے ہیں سا سا فرکرام پر کریں یہ کیونکتا ہے اس میں کو نعمل ہوں آپ کو اس اس کا ا reviews بلاس ایک سا نعمل ل Galileo سا اچھا یہ لیکن ہے اس کی ٹھیک سا ورنہی ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ کو دبارنا زیادہ گئے لڑا سا ہاں اچھا سا شاہ رہا سا لیکن اچھوڑا سا سا کھر دید ہم شاہ رہا ہے یا اس کا سا سا پر لگائے آپ کیسی فیل سی کر رہی ہیں؟ پروبلم تو نہیں ہے؟ کچھ سا ساخت ہو رہا ہے آپ کا؟ اوکے آپ کتنی دیر اس کے لیے؟ دس منٹ آٹ دس منٹ آٹ ٹوپر ٹیمید کسی 35 نیٹس ہیں اگر جو دینی چاہیے اور نورمالی جلدی ہے تو دس منٹ میں ہی واش کر سکتے آپ کا نام ہرا ہے؟ اکرا 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 اکرہ 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 اگرہ اکرہ 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 گرفت بھی 뉴스 آپ اکرہ کھی لیے legائیں اکرا میچ جب اس کی ہنم Rare پر کر کر آئے گو آپ اس سکا کا اپنے کام ہے 巧ہ بہتر میں سکے چیowitz گھری گو stuffing گو انا بہت دا تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ میں چاہے گا اچھا آپ بیٹا بلکک سامنے دیکھئے گا بلکک سامنے دیکھئے گا thank you so much بہت بہت شکریہ thank you یہ مجھے دے دیجے اچھا اچھا بہت ساری باتیں ہم نے یہاں پر کی ہیں اور بہت ساری باتیں آپ لوگ کو پتہ بھی ہیں ہم ماسک کے حوالے سے کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں میں ہمیشہ کہوں گا یاد رکھیے گا ہر سکن ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے تو جب بھی کوئی آپ ماسک لگائیں سب سے پہلے اسے تھوڑا سا لگا کے ٹرائے کر لیجے آپ دیکھیں یہاں پر اگر لگائیں گے تو بھی درست ہے لیکن صحیح نہیں ہے اصل میں ماسک ادھر لگائیے تھوڑا سا کیونکہ یہ آپ کی سکن جو ہوتی ہے یہ دیفرنٹ ہوتی ہے یہاں سے تو جو بھی آپ ماسک لگائیں گے چاہے وہ یہ والا ماسکو چاہے کتنا ہی اورگانک کیوں نہ ہو اس کو کم از کم تحسر ہو کر لیجے یہاں لگا کے دیکھ لیجے یا یہاں لگا ام آئی رائٹ سر بلکل یہاں پر اٹھر کی گائیں جو آپ کو بات ہے آلرڈیز تو ملک سے بھی ہو سکتی ہے یوگرٹ سے بھی ہو سکتی ہے ایلو ویڈا سے بھی آلرڈی ہو سکتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کرنی تو یہ ماسک آپ کو میریکل ریزلٹس تو دیتے ہیں مطلب ظاہر ہے یہ والا ماسک ہے یہ والا ماسک ہے جو سلور لگا ہے وہ دیتا ہے جو گول لگا ہے وہ دیتا ہے جو چارکول لگا ہے وہ دیتا ہے جو آپ نے بنایا ہے وہ دیتا ہے لیکن at the same time آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے اور خاص طور پر غور کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو لگا کے اپنے پر ٹیسٹ کر لیں پانچ منٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ماسک آپ کے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے نوملی ہم جو آپ کو ماسک بتاتے ہیں وہ بلکل سوٹیبل ہوتا ہے بلکل سوٹیبل ہوتا ہے اچھا جی اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے ٹائم بلکل بھی نہیں ہے so here's what I'm going to do here's what I'm going to do ہم تو آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن ان کو دس منٹ کے بعد یہیں پر ان کو دھوکے ان کے رزلٹس میں آپ کو کل دکھاؤں گا کل کے شو کے اندر so make sure کہ آپ کہیں نہیں جائیں ان دونوں کو یاد رکھئے گا ان دونوں کے before and after ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن بہت ہی طرف سے آپ اجازت thank you so very much بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھنے کا thank you so much خدا حافظ so long